پیسے پانی کی طرح بہار ہے عظیم لیکن اب تک تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی مشینہ بغیرہ لگا کر کوئی بستر بنا لیتے ماریا کو گھڑ لے آتے تمہیں یاد ہے نا ذرینا خالہ کی سمدھن بھی استہا سے کومے میں گئی تھی چند دن ہسپتال میں رہی اور پھر وہ گھڑ لے آیا جی جی یاد ہے مجھے پیسے آپ ان کی طبیعت کیسی ہے زندہ ہیں بس ایک مہینہ بستر پر وہ لیٹی ہیں اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی ایک مہینے کے بعد کومے سے نکل آئی تھی وہ انشاءاللہ میرز اچھی بھی چل دیا ہے سینگی انشاءاللہ امہ بھی میں کاسم کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوں ماریا کے پاس کیوں بھائی یہ ایک وقت میں سب کیوں جا رہے میں تو اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ کل نہیں گیا تھا جہا رہا آج تم رہنے دو کل چلی جانا ابھی تو گئی ہے راشتہ میں تو کہتی ہوں باریاں لگا لو ورنہ اس طرح سب تھک جاؤ گے آہا آہ امہ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ایک وقت پر اگر بہت ساری لوگ پہنچ جائیں تو خامخواہ ہسپتال کی انتظامیاں بھی شور کرنے لگتے نا صحیح بات ہے کل میں بھی ساتھ چلوں گی تم چپ کرو سنانی تمہارے اببو نے کیا بولا دو سے تین لوگ ہو جائے نا تو ہسپتال والے اتراس کر ہم چلے جائیں گے کل اگر وہ تیار ہو گئی تھی تو انہیں جانے دو نا تمہیں کیا بیچ میں ٹانگڑا آنے کی ضرورت ہے تم بڑے امی کی چمچے بنے ہوئے آج کل ایزی آر کتنی بار بولنا پڑے گا کہ جب پانی کی موٹر چلاؤ تو اس کے بعد بند کر دیا کرو اب جل گئی آگیا سکون میں نے نہیں چلائی تھی پولپک نے چلائی تھی جس سے بھی چلائی تھی اب پانی کی موٹر آپ کو ٹھیک کرانی پڑے گی اے باز سراؤ اتنا سارا کرایا دیتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں تو تمہاری ذمہ داری ہیں نا ہماری تھوڑی ہیں بلکل بھی میری ذمہ داری نہیں ہے اور بائی دو وے مارکٹ میں جو ابھی رینٹ چل رہا ہے نا اس سے آلڑی یہ پانسائے روپے کم دے رہے ہیں شراوات سے موٹر ٹھیک کر آ دو میں نے کہہ دیا بس عجیب گھنڈا کر دی ہے بھائی آ لینے تو تم میرے بھائی کو ذرا ایک ایک بات کا بدلہ لے گا وہ تم سے دیکھ لینا آن دیکھ لوں گا تمہارے بھائی کو بھی ارے شکر کرو شکر کہ میرا بھائی یہاں پر نہیں ہے میں نے اس کو روکا بھائے آنے سے اگر وہ یہاں پر ہوتا نا تو تمہاری چوہ چستہ میرے سامنے نہیں چل رہی ہوتی ارے اکیلیو آنے دیکھ تو چوہ بھی شہر ہو جاتا ہے چوہ چوہ کسے بولا چوہ چوہ کو بولا ہے شہر بھی تو بولا ہے وہ نہیں سنا تم نے اکیلہ دیکھ رہا تھا مجھے روپ چھوارا ہوت میں ہے اکیلیو آنے دیکھتا ہوتا ہے اچھا 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 پیز روما بہت اچھا کیا میری جان جو تم نے اس کو یہ احساس دلا دیا کہ وہ تمہاری جگہ لے رہے موم ایکشلی یہ سارا کام ڈائٹ کر رہے ہیں بزنس پلان کے مطابق جو کام مجھے کرنے تھے وہ سارے آیان کو دے رہے ہیں لیکن تم اس کو بلکل معصوم میں سمجھنا بہت تیز ہے وہ اپنی ماں پر گیا ہے بلکل اسی کی طرح گھننا ہے وہ مجھے دوبائی کے پروجہ کی فائل چاہیے پڑھنی ہے مجھے کل پریزنٹیشن دینی ہے کیوں پریزنٹیشن تو میں نے دینی ہے اور ڈائڈ نے کہا ہے میں نے دینی ہے لیکن اس کی فائل تو میں آفس میں بھول آئے ہوں آفس میں تم نے کہا تھا کہ گھر پر پڑھی یہ فائل بھول گیا ہوں بھائی اتنا ہی پریزنٹیشن کا خیال تھا تو یاد رکھا کرو نا چیزیں اگر تم مجھے فائل نہیں دوگے تو پریزنٹیشن کیسے دوں گا میں دیکھو آیان پریزنٹیشن میں خود دوں گا میں نے بہت محنت سے وہ پریزنٹیشن بنائی ہے میں اپنی محنت کا بنا ہوا حلوہ تمہیں پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کروں گا سمجھے تم ڈائڈ سے کوئی اور کام دیں دوں میں کان کھول کر یہ بات سن لو میں اس ہفتہ بہت بزی ہوں اب بیچ میں مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ جا کے اس لڑکی سے مل لیں ایم ویری بزی ایک ہفتہ اور انتظار کرنا پڑے گا میں نے کب بولا لڑکی سے مل لے گا خود ہی بات کی تھی لا بیٹا بھی نا عذاب ہے عذاب لیجیہ جی شام کی چائے حاضر ہے آپ کی خدمت تینک یو شباکو میں نے چاہ خود بنائی ہے آپ کی امی کے ہاتھ کی چائے کی طرح تو نہیں ہوگی لیکن چائے جیسی چیز ضرور ہوگی آپ نے بہت خلوص سے بنائی ہے اور خلوص سے بنائی ہوئی ہر چیز میں ذائقہ ضرور ہوتا ہے جو کبھی کوئی انسان بھول نہیں سکتا آپ تو کبھی کبھار فلسفے بھی چھاڑ لیتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا پلیز آپ پی کر تو بتائیں مجھے کی کیسی بنی ہے آپ نے اتنا برا مو بنایا ہے اب اگلی بار میں آپ کو سٹیک بنا کے کھلاوں نہیں رہی چائے کی ہاتھ تک ٹھیک ہے میسے آج آپ آفیس دیں گے نہیں میں نے سوچا کہ آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو میری ضرورت کبھی بھی بڑھ سکتی ہے ایسے اب تک تو میرے اور آپ کا رشتہ ضرورت کئی ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی ہے ٹھیک ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے اس وقت میں اگر کوئی میرے واقعی ساتھ کھڑا ہے کوئی میرا سہارا ہے تو وہ آپ ہے thank you for being here with me it's you're welcome but again I'm sorry it's okay کیا ہوا ہے تم کیوں ایسے شکل بنا کے کھڑی ہوئی ہو دونوں اگر میرے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہی تو میں چلے جاتا ہوں چلے بہی شاہی جی جی نہیں نہیں ابا میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اصل میں عظیم بھائی کی بیٹینا میں سنبھال نہیں پا رہی ہوں ہر وقت روتی رہتی ہے اور موم موم کر کے تو اس نے اپنا حلق خوش کر لیا اری اٹی سی بچی بھلا کیسے گالی دے گی اے اسے تو گالی کا مطلب بھی نہیں بتا جہانارہ تو مدد کر لیا کرو نا یہ تو ایسے بن رہی ہے جیسے ان کے بچوں کو کسی میڈ نپالا ہو شمیم تم عورتوں کے باملات میں نہ بولو نا تو بہتر ہوگا اممہ بھی راشتہ برکل صحیح کہہ رہی ہے مجھے بھی نا سمیر کو سوالنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے اب اسے لے لے کے پھرتی ہو تو کچن میں کوئی کام نہیں کر سکتی کھانا نہیں بنا سکتی اور جب کھانا بنانے کھڑی ہو تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے سمجھ نہیں آتا کیا کریں بھئی مانور سے کہو حسن آرہ سے کہو وہ تمہارا ہاتھ بٹا دے یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا اممہ بھی کہ حسن آرہ بہ خوبی سے بچوں کو سمال لیتی ہے تب ہی تو ہم دونوں آرام سے کچن کے سارے کام کر لیتے ہیں ہے نا ارے اگر عظیم کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے بچے حسن آرہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں تو بہت ناراض ہوگا ہم پہ ہائے اللہ پھر کریں تو کیا کریں ایسا کرو حسن آرہ کو کھانا پکانے پر لگا دیتے ہیں اور تم بچے سنبھال لینا ویسے میڈ بھی تو رکھ سکتے ہیں ہاتھ ویسے ہی تنگ ہے ہمارا اور آئے دن نوکروں کے چوری چکاری کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں اور پھر کسی دائر عورت کو اپنے بچے کیسے حوالے کر دے میں تو کہتی ہوں بھائی مل جل کر ہی کام کرنا پڑے گا بچوں کو میرے پاس چھوڑ دیا کرو دن میں ام ابھی وہ دن کا مسئلہ نہیں ہے وہ رات کو بہت تنگ کرتے اکثر عظیم بھائی ہمیں بلانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آ کر مدد کر دے تھوڑے چھت تو پھر کیا کریں موسیقی اسلام علیکوم موسیقی موسیقی کیا ہو رہا ہے کسو اب میں ٹھیک ہوں بس ایونس وغیرہ کے لیے کچھ نئے آئیڈیا سرچ کر رہی تھی نائس نائس کہیں باہر دینر پہ چلیں آج ہارس میرا بلکل بھی موڈ نہیں ہے کہ میں باہر جا کر کہیں پہ بھی کھانا کھاؤں کہ ابھی تھو آپ میری بھی کوئی بات مان لیا کریں ہارس میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں نورمل ہو جاؤں لیکن یہ سب میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے میرا دل بہت ٹوٹ چکا ہے اس لئے ایم سو سوری میں شاید اس سب میں آپ کا ساتھ نہیں دے پا ہوں it's okay i i can understand میں آپ کو فوش نہیں کرنا چاہتا میں تو بس رف اس لئے کہہ رہا تھا کہ anyway leave it it's not important can i please tell you actually tomorrow is my birthday oh okay okay no big deal it's okay i'll see you okay اب اب بھی اب نے بولایا تھا دیکھو بیٹا گھر کے حالات تو تم دیکھ ہی رہی ہو نا ماریا کی بیماری عظیم کی پریشانی بچوں کے مسائل جی اممہ بھی ہم جی سب پتہ ہے خیر سے تمہاری پڑھائی تو ختم ہو چکی ہے تم ترہ بچوں کی دیکھ پھال میں ہاتھی پٹاتیا کرو راشتہ اور جہاں آرہ تو گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں اب تم ہو اور حسن آرہ جو گھر میں فارغ ہوتی ہے تو ترہ ہاتھی پٹا دیا کرو نا بیٹا اممہ بھی دیکھیں عائشہ کو تو میں سنبھال لوں گے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سمیر بہت روتا ہے اس کو میں نہیں سنبھال سکتی بلکہ جب میرا دل کرتا ہے اس کو وود میں اٹھانے کا وہ سو رہا ہوتا ہے تب میں اس کو اٹھاتی ہوں چلو تو عائشہ کی ذمہ داری لے لوں نا تم اس کا کھانا پینا اس کا نہانا دھونا اس سب کا تم خیان رکھو دیکھو ماریا کتنا خیال رکھتی تھی اپنے بچوں کا دن میں تین تین مرتبہ تو اٹھ کے کپڑے بدلواتی تھی صبح کے علیدہ دوپہر کے علگ رات کے علگ چھے اممہ بھی لیکن اس کے لیے مجھے ماریا چاچی کی وارڈروب میں گھسنا پڑے گا اور آپ کو پتہ سو پرسنل چیزیں پڑی ہوتی ہیں سب اچھا نہیں لگتا چلو جس وقت عظیم ہوتا ہے نا اسے کہا کرو وہ نکال دے گا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اچھا آج آپ ذرا ایک پان تو بنا کے کھلائیں یعنی رشور چاہیے تمہیں ہاں لیکن اس کے بدلے میں میں اپنی پیاری اممہ بھی کو پیارا سا پھول دوں گی میرا بچہ ابھی بناتی ہوں پان تمہارے لیے بھائی مجھے مشورت ہے میں کیا کروں دیکھو ہمارا بس نہیں چلتا اگر بس چلے تو ہم اپنوں کو کبھی بیماری نہ ہونے کسی تکلیف نہیں دیکھیں لیکن اللہ کی دنیا ہے اللہ کی فیصلے ہیں بس ہی تو نہیں چلتا ہمارا بس چلوں ماریے کو امریکن لے جاؤں کیونکہ وہاں پہ اس کی ساری میٹیکل اسٹری ان کو پتا بھی ہے صحیح طرح علاج ہو جائے گا اس کا کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اس حالت میں اسے لے جانا مناسب ہوگا ریپورٹس بیجے ہیں تم نے بھائی بیجی ہیں لیکن ابھی تو کوئی ایسا اس پر جواب نہیں آیا تو پھر کیا فائدہ ابھی ڈاکٹرم نے کچھ اور ٹیسٹ لکھے ہیں وہ ہو جائے تو پھر میں بھیجوں گا شاید کوئی ریپلائی اچھا آجائے ارے یہ تو ڈاکٹر بلا وجہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لکھ کر اپنا بل بخاتے ہیں اور اگر تم لے کر بھی گئے تو بچوں کے ساتھ اکینی اجسٹ کیسے ہوگے دیکھو شمیم ٹھیک کیا رہا ہے تم وہاں لے جاؤ گے تو بیوی کو دیکھو گے اب بچے پھالو گے بہت مشکل ہو جائے گا یہاں تو ہم سب ہیں بچے دیکھتے تھے جہارہ دیکھو لڑنا نہیں پلیز میں تو صرف ایک بات کرنے آئیں اب کیا بات ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیور والی جو بات ہے نا یہ اممہ بی نے ابھی تک اببہ میاں سے نہیں کی ہوگی تم کیسے کہہ سکتی ہے بات کیونکہ اممہ بی نے اببہ میاں سے جو بات بھی چھپانی ہوتی نا ان کے مسجد جانے کا انتظار کرتی اور ان کی خیر موجودگی میں کرتی ہاں کیونکہ اببہ میاں کو نہ یہ بات پسند آئے گی اور نہ وہ اجازت دیں گے کہ بہووں کا سیور بکھے بالکل اب ٹھیک جگہ پر پہنچی ہو تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اممہ بی کو زیور تب دیں جب اببہ میاں گھر پر موجود ہو کمان ہے راشتہ ہوت شاتر ہو تم آکر بھانجی کس کی ہو اممہ بیکن ہنی حارس کہاں رہ گئے ہیں رات کے گیارہ بچ رہے ہیں اور تو فون بھی آف جا رہے ہیں شاید وہ اپنی برٹ دے کا کیک گھٹ کر ہی واپنے سائیں گھر نہیں لیکن اس دن آت لبتہ پر بارہ وجہ کے بعد آئیں گے لیکن اگر انہیں ایسا کرنا تھا وہ مجھے اٹلیس انفوم تو کر دیتے ہارس آپ کہاں چلے گئے تھے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے گھر میں وحشت ہو جاتی ہے پلیز آئندہ ایسا مت کیجے گا آم I'm sorry میں کام میں پس گیا تھا لیکن آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ آپ تھوڑے دیر میں آ جائیں گے آپ تائنگ دیکھیں یارہ بج رہے ہیں اوپر سے میں آپ کو کال کر رہی ہوں آپ کا فون بھی بن جا رہا تھا فون تو فون ہے لیکن جب میں کال کر رہی تھی تو آپ کا فون بن جا رہا تھا آم پیٹری ختم وہ بھی تھی تھوڑے دیر پہلے ہی چارج کیا ہے میں نے آپ ہس کیوں رہے ہیں کیونکہ آپ کی ڈاٹ میں اپنایت محسوس ہو رہی ہے اس لیے یہ اپنایت نہیں ہے خوفے تنہائی ہے جو بھی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے خیر میں سونے جا رہی ہوں بہت رات ہوگئے ہیں نیند آ رہی ہے مجھے اکے گوڈ نائٹ بہرہ بچے تک ہی رک جاتی ہے موسیقی 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 شکریہ یہ کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے شکریہ 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 سوڈا یار سوڈا تک گیا ہمیں تھا اوہہہہہہہ شکریہ موسیقی اوی دوسرے بینک میں کتنے بچے ہیں اببہ میہا یہی کچھ دس لاکھ سے کم یہ سو بہت کم ہے کیا حساب کتاب ہو رہا ہے جی ہم بھی بس جوڑتو اور دنے کی کوشش کریں لیکن کچھ بن نہیں رہا اچھا اممہ بھی یہ رہا زیور آپ نے مانگا تھا نا اے مانگا تھا کائے کے لیے وہ اببہ میہا اممہ بھی نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اپنے اپنے زیور بیچ کے اپنا نیا بزنس شروع کریں گے پس وہ ہی دینے آئیں بابی میں چاہ کہہ رہی ہے سب کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی زبیدہ یہ میں کیا سن رہا ہوں انہیں ہمارے آلات اتنے خراب نہیں ہوئے ابھی کہ ہم گھر کی خواتین کے زیور بیچنے لگے اور معذرت سے اببہ میہا لیکن یہ تو کسی بھی حالت میں نہیں بنکل بنکل جاؤ بیٹا یہ لے جاؤ اندر جا کے رکھو یہ اچھے وقتوں کے نشانی ہے رکھو جاؤ شکریہ اببہ بیم بہت شکریہ شکریہ اببہ بیم جائیں جاؤ بیٹا جاؤ زبیدہ ہم بہت افسوس ہوا ہے مجھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیا ہو اس میں نے تو یہی سوچا کہ زیور پڑا ہوا ہے بیکار کسی کام میں آنی رہا بیش دیں گے تو کاروبار میں لگا لیں گے اللہ نے چاہے تو وہ اور زیور بن جائے گا اممہ بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے آج اگر ایسے زیور بنانے جائے نا تو شاید ایک سیٹ بھی نصیب نہیں ہوگا اچھا بھائی غلطی ہو گئی مااف کر دو چلو جاؤ مااف کیا ہاں بھائی اگری ایک ہوں بتاؤ ان میں کیا بچا ہے کیا بتا ہے بھائی چیک کرو نا تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں ہوتا ہی رہتا ہے ہر وقت اور اس کے میں دیکھتی رہتی کیا کروں آج تو میں اس کو اپنے دل کی بات بتا کر ہی دمڑوں گی اس کو چگاؤں کیسے آئیڈیا آئیڈیا یہ کیا مزاک ہے نو گئی بات آگے مزاک مزاک کچھ بھی نہیں ہے وہ میں تو تمہیں دیکھا نہیں ہے ڈرامو اور فلموں میں اکثر ہیروینیں ایسے ہی اپنے ہیرو کو جگاتی ہیں وہ ہیروین ہوتی ہیں بی بی ہیروین کی اممہ نہیں ہوتی ہیں آہ میں مانا ہیرو لگتا ہوں مگر لیکن اس کا لب یہ نہیں کہ تم ایسی ایسی ٹرک مجھ پر آزماؤں پیسے جھگائے کی ہوئے مجھے کرایا لائیو کیا ذرا پیسوں سے آگے بھی سوچ لیا کریں آپ یہ آپ آپ کیا لگایا رکھا ہے میں تمہیں بھی کمفٹیبل ہوں گئی بات آگے میں خود بھی محبت میں تکلوف کی قائل نہیں مجھ سے یہ آپ اپنی حضم عورت اور تم کی محبت کاسے لیا ہے محبت کا کیا ہے وہ تو کسی سے بھی چلتے پھرتے کتے بننے جانور سے وہ ہی جاتی ہے ہوتی ہوگی مگر میں ایک انسان ہوں اور بہت اچھریف انسان ہوں مجھے نہیں پسن نسنگی باتیں ہیں گئی بات آگے اچھا سب کو چھوڑو چائے پھیونا چائے ایک بات پوچھو ہاں پوچھو ہاں یہ تو اپر نیچے والوں نے کیا چائے برانے میں ڈگریہ لیویں ہیں کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے جسے دیکھو مجھے چائے کا پوچھتا رہتا ہے کمپٹیشن کی کمپٹیشن کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا پیش کرتے ہیں چائے تو فلموں اور ڈراموں کی جان ہوتی ہے جان وہ نہیں گانا تم نے سنا شاید میری شادی کا خیال دل میں آیا ہے اسی لیے میں نے تم کو یہ چائے کا مک پکڑا یار ہے پیو بہت بہت شکریہ پر بہت ہی بولی شاعری ہے احساس اور اتنی بکا ساہب رائی ہے چینے نہیں ڈالی کیا یہ ہم نے موٹے موٹے نخلے مند دکھایا کرو مجھے جو یہاں سے ہاں دیرہ سونے دیتے ہیں نہ چائے پینے دیتے ہیں نہ کچھ کر دے دیتے ہیں محبت کے قابل ہی نہیں ہے یہ آدمی پیچاری ماریا کے ساتھ بہت برا ہوا پیسے جاچو یہاں سے چلی جاتے تو اچھا تھا ہمارے بڑے پینے بہت اموشل بلیک میل کرتے ہیں چھوٹوں کو ہمیں بھی تو مہجبی سے ملنے جانا تھا پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیسے ہوگا چاچی اب تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں لگنا ہی پڑے گا کچھ دن تمہارے سینے میں ایک ماہ کا دل نہیں ہے نا اس لیے تو وہ تڑپ سمجھ نہیں سکتے اچھا ٹینچن مت لیں میں کچھ نہ کچھ کر گے لے جاؤں آپ کو بڑی چاہتے ہو رہی ہیں کہا لیکے جا رہے ہیں ہمی کو وہ ماریا چاچی سے ملوانے کے لیے ہسپٹل اوہ ان سے ملنے تو میں نے بھی جانا تھا میں بھی ساتھ چلوں گی بچاری ماریا کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دنیا سے بے خبر اپنے بچوں سے بے خبر آنکھیں بند کیا ہسپٹل میں پڑی ہے بس اللہ میں اسے صحت بندی اور تندرستی کے ساتھ جلدی سے ٹھیک کر دے آمین آمین اچھا میں چائے بنانے جا رہی ہوں کوئی پیے گا پیو گے تم پیار پوچھا مت کرو لے آیا کرو تم نہ آرڈر مت کیا کرو ریکویسٹ کیا کرو لوگ بھی نہ جھگڑتی رہے تھا آیان میں کوشش کر رہی ہوں لیکن کوئی بہانہ نہیں مل رہا مجھ سے ملنے کے لیے اتنا توکشک کیوں تم ٹھیک ہے میں آخری دفعہ کوشش کرتی ہوں لیکن اگر مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں ملی تو میں تم سے نہیں مل پاؤں گی پھر مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تمہارے ابو نے خود آکے رشتے کی بات کی اور تم پہ اتنی پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں اس رات جو تم کر کے گئے تھے نا میں زندہ ہوں یہی کافی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک بار ٹرائے کرلو ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں بائی آجائے ہم سوری آپ نماز پڑھنی تھی میں نے آپ کو ڈسٹرپ کر دیا میں بعد میں آ جاتا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ آ جائے آ جائے میں نے پڑھ لیا نماز موسیقی موسیقی نماز پڑھ老ہ میں آپ ان یہ کیا کیا سلام آہ ہوں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی جائے سے آپ پھولتا جو آپ شہے ہیں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے میں جندگی میں کچھ خاص دوسٹ ہیں ٹھیک ہے جو آپ پھولتے ہیں ٹھیک ہے میں سہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ریلیکس کریں سیو دن ہی واہ اس سے ماننا پڑے گا کہ چلاکی اور مکاری میں تم بالکل اپنی پھپو فریدہ فسادل پہ گئی ہو کیسے ہماری زیبر بچانی ہیں تم نے اور نامی تک سب نکل چکے ہو کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک بار زیبر ساس کے ہاتھ لگ گئے تو دوبارہ واپس تونے ملنے والے اور میری چھٹیس یہ بھی کہہ رہی تھے اممہ بھی یہ بات اممہ میہ سے چھپا کر کر رہی اس لیے تو ان کے ساتھ بھی راز کھولا میں نے ہم ہر اچھا ہے کیسے ہمارا سارا زیبر بچ گئی ارے بھئی تب تب بچے رہا تم دونوں کا زیبر جو بنتے ہاراک ہے نا یہ زیبر تو کیا یہ گھر ہی بکنے والا ہے تیاری کر لے در بر در رونے کی خدا کے لیے کبھی تو کوئی اچھی بات مو سے نکال لیا کرو اچھا بھائی میری کہنے آئے ہیں کہ میں نے رات بھر بچوں کو سمبھا لے ایک سوتا تھا تو دوسرا اور جاتا تھا دوسرے نہ سلاتی تھی تو پہلے والا رونے لگتا تھا ایک لمحہ ہی سوچ سکی میں اب مجھے بہت نید آریا ہاں بچوں پر کمرے میں کہہ رہے دیسائٹ کر لے دونوں میں سے پہلے لے رونے مجھے دیا میں رو چگی سونے میری تو آج کھانا بنانے کی باری ہو میری تو کچھن دیکھوں گے تو تم سمبھل لے بچے نہیں نہیں رات کا کھانا نا بنا لوں گے تم جا کے بچے سمبھل لے اچھے چلو دونوں میںکے سمبھل لیتی ہیں ایشا کو میں دیکھ لوں گی اور سمیر کو تم سمبھل لے سمیر مجھے بہت تنگ کرتا ہے تو کیا مجھے تنگ نہیں کرے گا چلو آجو اکیلے ہر گرا گیا چوٹ لگ دے دو آجو مرنے بادے سنائیں گھر بھی دیکھو ان کو بھی دیکھو عظیم بھائی نائی مجھے ریجی میں سلا کر آتی شاید 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 آپ لوگوں کو بہت چھتی رہی آپ لوگوں نے اس کڑے وقت میرا ساتھ دیا ہے ریلی تلزہ تینکیو ایرے نہیں بھائی کوئی بات یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے امی آپ بھی تب نہیں آئیں جب یہ شور مچا رہا تھا اتنی مشکل سے سلایا ہے اور اب آپ آگئی ہیں اب انگلی کٹوا کی شایدوں میں نام لکھواری ہیں کاسین تم نا بہت زیادہ بولنے لگے اور کم بولا کرو کچن میں کام کر رہی تھی میں مزاگ کر رہا تھا امی میں اسے اممہ بی کے کمرے میں لٹا کر آتی تینکیو بابی چاچو اسے ایک بات بتاؤ آرہنے بھی نے بچوں کا بہت خیال رکھا ہے اس روئیے کی کسی کو بھی امید نہیں تھی ان سے اسے سنا رہا بقائد کی سے آسپل جا رہی ہے ایرے اسے ایک بات بتاؤ تینکی بری نہیں ہے وہ تھوڑی زبان ہی کڑی ہے صحیح کیا ہے اچھا ہاں چاچو آپ سے ایک مشفرہ کرنا تھا کیا محجبین کا ایڈریس مل گیا مجھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاچو کو ملوا کے لیے ہوں ان سے اوہ that's great یار تو بہت اچھی خبر ہے بھائی کرو تو پھر ایک کام کرتے ہیں جب ہم اگلی بار ماریے چاچو سے ملنے کے لیے جائیں گے ہاسپل تو میں چاچو کو پہلے محجبین سے ملوا دلگا اور پھر ہم ہاسپلے چلے جائیں گے اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا نا good idea do it چائے کا موڈ ہو رہا ہے میری بنائیں گے آپ میں بناؤ گا بھائی یہ صرف تمہاری چاچی کے لیے ہے سمجھ گے اب چاہے تم بناو گے میرے لیے مفتوبہ کس قدر بھو رہے ہیں ہاں پر بیٹھنا دیکھیں چلو گھارت پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کاؤں ہم تو نکڑنا پڑا بڑی انگوٹھی ہیں شنگوٹھی ہیں پہنی نیر ہاتھ کتنے ڈرائے ہو رہے ہیں چلو تمہارے ہاتھ پہ لگاتے ہیں ہم لوشن مہنگا والا لوشن ہے پتہ ہے نا کتنا مہنگا ہو گیا کاسمارٹک آج کل پتہ ہے میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تاکہ جب تم ہوش میں آؤ جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم آؤ گی تو جب تم ہوش میں آؤ گی نا تو تم میں خوب احسانوں تلے دبا دوں گی خوب جتا ہوں گی کہ میں تمہاری کتنی خدمت کی ہے کیسے پھیکی پھیکی ہاتھ لگ رہے ہیں ارے ہاں نہیں پولش بھی تو ہے میرے پاس یہ لگاتے ہوں دیکھا ہے میں نے مزیم آکے بڑا تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیٹھتا ہے تو کچھ تو اچھا لگے نا اس کو ہاتھ میں نیل کلری سہی دیکھا کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تمہارا ہاتھ دل بھی لگانا پڑے گا پہلے پہلے اس پہ دولا گاؤں کبھی کبھی نا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اکسیجن ماسک ہٹا کے تکیہ رکھ کے تو میں ہمیشہ کی نین سے لاتھوں لیکن پھر اللہ کا خوف دل میں آ جا گیا اور ویسے بھی تم میرے لئے زندہ ہی کہا ہوں تو وہاڑا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے تکیہ رکھ کے